موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف احساس شوصل ویلفر ٹرسٹ کے زیر اطمام مسلم مسافر خانہ جیپور میں اجتماع شادی کا پروگرام منقت کیا گیا اس اجتماع شادی میں گیارہ جوڑوں کی شادی کرائی گئی اس شادی کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس اجتماع شادی کا سارا خرچہ احساس ویلفر کی طرف سے کیا گیا اس میں سب جوڑوں کو ضرورت کا سامان بھی دیا گیا اور لوگوں کے لیے کھانے کا بھی کافی بڑا انتظام کیا گیا تھا اس اجتماع شادی میں آدرش نگر کے ایمیلے رفیق خان اور وقف بورٹ کے سابق صدر خانو خان نے بھی شرکت کی اور نے جوڑوں کو دعاوں سے بھی نوازا گیا چلیے دیکھتے ہیں آج کا اجتماع شادی کا پروگرام کیسا رکھا اور ایمیلے نے کیا کچھ کہا اجتماع شادی کا پروگرام کیا گیا جس میں اگارہ لڑکی اور اگارہ لڑکوں کی شادی یہاں وہ لوگ کروائیں گے اور سب سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ شادی ہونی ہے اس کا جو بھی گھرچ ہے وہ سب شوشل ویل پیٹرسٹ یا جو میمبران اپو اٹھائیں گے اس شادی میں جو ضرورت کا سامان ہے وہ بھی دیا جائے گا آئیے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں حاضی نعیم صاحب حاضی منظور صاحب ان سے جانیں گے کہ اس شادی میں کیا گھرچ ہے اور یہ شادی ہونی ہے اس میں کن لوگوں نے ان کی مدد کی سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک بات کریں کہ آپ کن لوگوں نے آپ کی مدد کی مدد کی یہ مدد کرنے والے لوگوں نے کام نہیں مدد کی یہ ہمارا جو بڑایا ہمیں احساس کرتے ہیں اور بڑایا ہے اور بڑھے وہ بڑھے شادی میں ساتھ بڑھا ہے اور وہ بڑھے 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 گیا اور وہ بڑھے میں آئے وہ وہ ساتھ بڑھے ہیں کیا ہمیں شادی ہے یہ شادی ہوگا ہماری ہماری محاری اس کے مدارکاریت جنہوں نے یہ پروگرام اورگنایز کیا اور ہم نے اسطماعی شادی کا ایک میرا ہوتایا اور آج اس کو مکمل کیا ہے جتنی بھی اسطماعی شادی ہوگی ہے آپ بھی سنویے بری بیچ لیکنی بھی اسطماعی شادی ہوگی ہے اس لیے ہم نے سبتار کو طور پر ساکتا ہے سبتار کو طور پر ساکتا ہے مجھے پتا نہیں آپ نے اپلائی کیا نہیں اپلائی کرنا چاہیے کائبے سے ایک دن پر کرنا چاہیے تھا لیکن آگے دیکھیں میں کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی تکیمشن ہے تو سرکار کی طرف سے تو یہ پروگرام تھا ہم نے ضبورت ہے ایک یہ ڈرائیو چلانے کا جس سے لوگا غبیر ہوگی ہے جس سے ان کی جانکاری میں آ جائے گے سرکار پر اس سے کیا بیٹھیں گے تو میری کوشش رہے گی کہ مائن کو کسی علیگاری کے ذات پاہر کریں اور جو بیٹھ سرکار بھیری ہے وہ کو ترسٹ کریں گے یہ بات ایک بینیفٹ کی نہیں ہے سرکار کی بینیفٹ کی نہیں ہے یہ سرکاری بینیفٹ تو سرکار سب ہی کو دیتی ہے سب ہی جو بھی کرتے ہیں لیکن یہ خاص طور سے گوہرموٹی کی کمیونٹی رہے ہیں آج کل بہت انگلیزل شادی آئے ہیں بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں بوجھگار ہے نہیں اور بہت سارے فیملیز پریوائے سے ہیں جو میں جانتا ہوں پرسنلی جو سکشم نہیں ہوتے ایسی شادی کا خرچہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ادھر بہت اچھا پریٹ فارم ترسٹ نے کیا اور امید کرتا ہوں کہ یہ دولہ بھاگی پر چلے گا اور ہوت سے لوگوں کو پریو کمیونٹی کو سمکا ہوتے ہیں آپ سر آپ بھی دوبارہ آپ بھی نمائندے رہ چکے ہیں آپ کیا سمجھتے سرہ کی شادی کتنی اچھی چیز ہے اگر اچھی شادی ہو رہی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا ترزامیاں سادھی دی جاتی ہے تو عام عوام کو اچھا سندش جاتا ہے اس میں امیر اور غریب کی بچی بچے کی نکہ ہونا اور اسلامی سریعت متعبی ہونا اور اپنے رسول کے بتائے اس راستے کے انشار ہونا یہ آخرت کے لئے بہت اچھی چیز ہیں اور اس کا جو فیجول خرچہ روٹ میں اپنے بچوں کو پڑھانا اور لکھانا یہ ہماری امید ہونے چاہیے اور دوسروں کو دیکھیں کہ اس کے محور آنے والا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں سادھی پہ کم خرچہ کریں تو ان کا اچھا کریٹ بڑھ سکتا ہے میں ان کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جو سوشل جو ترسل کے تمام جو عوضے داران ہیں ان کو بھیر ساری مبارک بات دیں کروڑ کے ہوں ان سے کہو کہ ہم شدائی طور پر جس طرح سے چاہتی ہوگی اس میں شرکت کریں گے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ کا سوشل ایسا سوشل ویل فیر سوسائیٹی پرسل آپ کا استعمال کرتی ہے شکر گزارے موسیقی 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 جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہاجی منظور صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کی شادی ہندوستان میں عام ہو جائیں تو موسیقی معاشرے سے تلق رکھنے والے غریب بچوں کے لئے آسان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہر ظلہ کے اندر ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے تاکہ اسلام کے دائرے میں رہ کر امیر و غریب بچوں کی شادی کرائی جا سکی اور ہم نے بھی احساس سوشل ویل فیر ٹرسٹ کمیٹی بنائی جس کے اندر آج گیارہ جوڑوں کی مفت میں شادی کرائی گئی ہے بریت اسنیم ٹی وی اپنے محضبان محمد قاسم کے ساتھ